اور یہ ڈرامائی موڈ جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ عصوہ گمبیر ہے اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ تشویشناک ہے اور کرکٹ کے بعد دشمن جو ہے اس نے پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے پر بھی بہت بڑا حملہ کر دیا ہے پرائیم میسٹر موڈی ان کے ملاقات ہو رہی ہے امریکن نائب صدر کیمیلہ ہیریس کے ساتھ اور پھر ہی زنین بائیڈن سے ملاقات ہیں مجھے ٹیم چلانے کا تجربہ ہے میں نے کرکٹ سے یہ سیکھا ہے ہر جگہ ٹیم چلانے کے اصول ایک جیسے ہوتے ہیں اوہ ماما پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ڈھکن ٹھیک ہے دم مارو دم مٹ جائے غم لیکن پھر بھی یہ کون سا نشاہ ہے جو تم سے اس قسم کی مواقعیں سرزت کر آ رہا ہے اب اچھیک سب تو کیا نیوزی لینڈ کی حکومت سے ڈیمیجز بھی آپ کی حکومت مانگے گی آپ کو پتا ہے کہ یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں اور ان کی تصدیق ہو چکی تھی کہ آرجنٹینہ جو ہے وہ پاکستان سے باقاعدہ طور پر جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کے بلوک تھری جو ہے اس کے بارہ تیارے ایک درجن تیارے جو ہیں وہ خریدنے جا رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنے بجٹ کے اندر بھی یہ پیسے ڈال دی ہیں اور چائنہ اور پاکستان کے اشتراک سے بننے والا پاکستان کا اپنا جی ایف سیونٹین تھنڈر جو ہے وہ آرجنٹینہ خریدنے لگا اس سے پہلے نائجیریا خرید چکا ہے اور بھی تین چار ممالک جو ہیں وہ خریدنے کے لیے اس وقت ملکل تیار بیٹھے ہیں لیکن اب اس سب کے اندر ایک ڈرامائی موڈ آ چکا ہے اور یہ ڈرامائی موڈ جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اس وقت گمبیر ہے اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ تشویشناک ہے اور کرکٹ کے بعد دشمن جو ہے اس نے پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے پر بھی بہت بڑا حملہ کر دیا ہے حاضر اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ خبر نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ آرجنٹینہ کے اندر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یوکے کے ڈیفنس جرنل کی خبر میں ارسام نے کھلی ہوئی ہے اور میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں چار دن پہلے کی آرجنٹینہ تو پرچیز جی ایف سیونٹین تھنڈر جیٹس فرم پاکستان اور اس سب کے اندر آرجنٹینہ جو ہے اس نے اپنا بجٹ بھی ڈال دیا ہے بجٹ بھی لکھ لیا ہے اور وہ بجٹ کے اندر گورنمنٹ نے یہ منصوری کے لیے آگے بھیج دیا اب ایک موقع آ چکا ہے اور آرجنٹینہ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ملٹری جو ہے 483 ملین انویسمنٹ جو ہے وہ فائٹر جیٹس کے اندر انہوں نے کرنی تھی اور ایکسپریس.co.uk جو کہ ایکسپریس برطانیہ کا جریدہ ہے اس نے اس کے اوپر خبر چھاپی تھی ابھی ریسنٹلی تین دن پہلے آرجنٹینہ بلکس اپ ملٹری with 483 ملین پاؤنڈ انویسمنٹ ان نیو فائٹر جیٹس فاکلینڈ فیئرز یعنی کہ فاکلینڈ کا جو چیزیں ہیں ان پر پھر سے خطرہ جو ہے منڈلانا شروع ہو چکا ہے اور اس آئیلینڈ کی جنگ جو ہے وہ پھر سے چھڑ سکتی ہے کیونکہ یہ اس وقت اپنی ملٹری مائٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں اب جی ایف سیونٹین تھنڈر اس وقت پوری دنیا کے اندر مشہور اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر آپ اس معاملے کو سمجھیں کہ یہ صورتحال کس طرح سے ہے اور کیا رخ اختیار کر چکی ہے تو اس سب کے اندر جو جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے اس کے اندر بھی کہا یہ جاتا ہے کہ جو اس کی ایجیکٹر سیٹ ہے جو نکلتی ہے یہ مئی دوہزار اکیس کی خبر ہے تو چائنہ نے بھی جا کر کہا کہ بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہم خود بنا لیں گے ایسا ویسا کوئی یہ ڈیل کینسل نہیں ہو سکتی پاکستان پر آپ پورا اعتماد رکھیں ہم بھی اور پاکستان بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہماری ڈیلز کو کوئی اور ملک جو ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتا وہ ہمیں پریشرائز نہیں کر سکتا دوسرے ملکوں کو کیا ہوگا وہ ہو گیا ہوں گے لیکن پاکستان یا چائنہ جو ہیں وہ پریشرائز نہیں ہوں گے اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام جو انتہائی تشویشنا خبر آئی ہے اور ایرو ٹائم ہب جو ہے وہ اسے کنفرم کر رہا ہے کہ آرجنٹینہ ڈنائیز ایس پرچیز جی ایف سیونٹین فرم پاکستان آرجنٹینہ ڈیفنس منسٹری جو ہے اس نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پر جی ایف سیونٹین تھنڈر کو اس سٹیٹمنٹ کی انہوں نے تردید کی ہے کہ انہوں نے آرجنٹینہ نے پاکستان کی جی ایف سیونٹین تھنڈر کو اپنے نیکسٹ فائٹر جیٹ کے طور پر چن لیا ہے The statement most likely came as a reaction to numerous report claiming that آرجنٹینہ was about to purchase fighter jets from پاکستان اور اس کے اندر exactly ناظرین اکرام جو ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں The defense ministry informs that by mean of public credit operation authorization note It has requested the inclusion of authorization of 664 million for acquisition of multi-purpose fighter jets لیکن اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ fighter jet پاکستان سے ہم لے رہے ہیں تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے اب ناظرین اکرام اس سے فاضح یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ denial دے دیا کیونکہ ان کے پاس اور options بھی ہیں تو آرجنٹینہ جو ہے اسے pressurize کرنے کے لئے ویسٹ کی مدد بھی جا رہی ہوگی کیونکہ ویسٹ کا یہ فیصلہ ہے وہ تمام تر چیزیں اسے بتائی جاری ہوں گی اور اس deal کو خراب کرنے کی جو کوشش ہے وہ اس وقت مکمل طور پر کی جاری ہے لیکن اور آرجنٹینہ کو اسی لئے یہ statement دینی پڑ گئی اب اس سب کے اندر آرجنٹینہ کی defense ministry کی طرف سے categorically یہ statement آنا یہ اور زیادہ تشویشناک ہے اور اس کے اندر ظاہری بات ہے بہت زیادہ concerns ہوں گے لوگوں کو اور پاکستان کو بھی اور پاکستان کے لئے بھی یہ ایک اچھی خبر کو اچانک بری خبر کے اندر convert کرنا ہے کی کوشش ہے تو آپ اسے ایک greater perspective میں دیکھیں matches اور اب جی ایف 17 thunder تو آپ کو پورا معاملہ سمجھ آ جائے گا پرائم سٹر موڈی ان کی ملاقات ہو رہی ہے امریکن نائب صدر کیمیلا ہیریس کے ساتھ واشنگٹن میں ہیں پرائم سٹر موڈی اور اس کے بعد پرائم سٹر موڈی کی جو ملاقات ہے وہ ملاقات ہوگی جاپان کے پرائم منسٹر سے اور پھر اس کے بعد ان کی ملاقات ہوگی آسٹریلیا کے پرائم منسٹر سے اور پھر اس کے بعد کل جو ہے یہ تمام شخصیات کی پہلے تاپس میں ملاقاتیں ہیں اور پھر یہ تمام شخصیات کی جو ہے یہ پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملاقات ہیں یہ وہ ملاقات ہیں جس کو کوارڈ کا نام دیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے ایک بڑا اہم سوال ہے جو ساری دنیا کے ذہن میں ہے کہ یہ کوارڈ اچھا میں اس لیے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کیونکہ الائنسز بن رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں اور بکھر رہے ہیں اور اتحاد اور کولڈ وار شروع ہو گئی ہے اور بڑی جنگیں ہیں اس میں دوسرے ملک کہاں کس طرح شامل ہوں گے سوال ہی ہے کہ یہ ملاقات کیوں ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ ملاقات جو ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک ملاقات ہو چکی ہے جو کہ پریزیڈ بائیڈن کے آنے کے فورن بعد ہوئی تھی اور وہ ورچول تھی اس میں پرائیم انسٹر موڈی خود نہیں گئے تھے ورچول ملاقات تھی اس ملاقات میں اور اس ملاقات میں کیا فرق ہے اس ملاقات میں یہ تیہ ہوا تھا کہ کورڈ جو ہے وہ ایک ملٹی آلائنس نہیں ہے تو پریزیڈ بائیڈن تو پہنی جگہ کھڑے ہیں کہ یہ ملٹی آلائنس نہیں ہے انہوں نے ملٹی آلائنس بنا لیا دوسری دو طاقتوں کے ساتھ ملٹی آلائنس نہیں ہے تو پھر پریزیڈن بائیڈن نے ایک بہت زبردست کا لعلان کیا اور ان کا اعلان یہ تھا کہ ایک بلین ڈوزز فائزر ویکسن کی مزید لے کے امریکہ اور دنیا کی ستر فیصد آبادی کو اگلے سال تک ویکسنیٹ کر دے گا تو یہ ویکسن ڈپلومیسی بھی پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو کوارٹ کا اجلاس ہوا تھا ورچول تو اس میں یہی تھا کہ جاپان جو ہے وہ پیسے دے گا آسٹریلیا جو ہے وہ تقسیم کرے گا اور انڈیا میں منفیکچرنگ ہوگی تو وہی اگر ویکسن ڈپلومیسی کے لیے پھر ملاقات ہو رہی ہے یہ چار لوگوں کی یعنی ایسا آخر کیا ہے جو کہ کل اور یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کہ انڈیا کی جو پوزیشننگ ہے اس سے پھر یہ خطے کی پوزیشننگ اور پھر پاکستان اپنی پوزیشننگ کو پاکستان تو آپ سمجھے رہے کہ اس پورے مسئلے سے کوارٹ سے اور یہ آکسس کا جو مسئلہ اس سے دور ہے لیکن یہ ہے کہ خطے کی اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ تو ہیں نا اس میں سڑک گئی تیل لینے یہ سنے کیا کہہ رہے ہیں مجھے ٹیم چلانے کا تجربہ ہے میں نے کرکٹ سے یہ سیکھا ہے ہر جگہ ٹیم چلانے کے اصول ایک جیسے ہوتے ہیں اوہ ماما پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے دھکن آئیسولیٹڈ شخص اسے ایک جنت سے اسے خیالی تخیلاتی جنت سے باہر آجا بھائی میرے جس میں تو رہ رہا ہے ٹھیک ہے دم مارو دم مٹ جائے غم لیکن پھر بھی یہ کون سا نشہ ہے جو تم سے اس قسم کی حماقتیں سرزد کر آ رہا ہے یہ کرکٹ ٹیم نہیں ہے یہ چند ہزار لوگوں کی بات نہیں ہے یہ کئی کروڑ افراد کا مسکن ہے ان کی زندگیاں دعو پہ لگی ہیں تم کرکٹ ٹیم کہتا ہے عراقین اسمبلی ترقیاتی فنڈز مانگتے ہیں ہم ترقیاتی فنڈز سے نہیں حکومت کی کارکردگی کی بنیاد پر آندہ الیکشن جیتیں گے عراقین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینا جو شخص اپوزیشن میں کنٹینر کے دنوں میں جنرل شجا پاشا ایکس ڈی جی آئیس آئی کی مدد معاونت سے جس وقت وہ پاکستانی سیاسی نظام میں نقب لگانے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت وہ اس رقم کو ترقیاتی فنڈز کی رقم کو جو ایم این اے ایم پی اے کے ذریعے باٹی جاتی ہے رشوت کار کرتا تھا اور آج خود جھک مار کے اس نے کراچی تک کے ایم این ایز کو پندرہ پندرہ کرو روپے کی یہ رشوت خود دی ہے کس کس فورم پہ اپنا تھوکا ہوا چاٹا ہے پہلے الیکٹبلز نہیں لوں گا الیکٹبلز کو لے کر کے الیکشن لڑا اور اس کے بعد دیاری داروں سے جانگی ترین جیسے ڈاکووں سے جوگانے کروا کروا کر کے اپنی الیکشن میں کامیابی کو یقینی بنایا الیکشن کیا تھا وہ سیلیکشن تھا دنیا جانتی ہے دنیا جانتی ہے امران خان کو ایک منظم سازش کے تحت لائے گیا اقدار میں وہ بھی سرف اس لیے کیونکہ چند افراد کا پیٹ بھر سکے یہ بات میں کوئی انکشاف نہیں کر رہا یہ بچہ بچہ اس ملک کا جانتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آفس کے لیے نکل رہا تھا بوسی ٹکڑے والا ٹین ڈبے والا ٹھیلے والا اس نے مجھے یہ بات بولی میں بہل گیا اس نے کہا اس نے کہا ملک پہ امران خان کی حکومت کہا ہے صاحب وہ تو اس کے پپا جانی کی ہے اس نے نام لیا تھا لیکن آپ کو پتا ہے میں پپا جانی کی سے کہتا ہوں اور پپا جانی کو بھی پتا ہے کہ میں ان کا نام لے رہا ہوں اس لیے ٹینشن نوڈ اور ان کی کٹو کیا کہہ رہی ہیں مراد علی کیا کہتے ہیں مراد سعید ان کی کٹو وزیر مواصلات کہتی ہیں کہ سابق دور کے تین سالوں میں چھے سو پہتالیس کلومیٹر سڑکیں تعمیر ہوئیں ہم نے سترہ سو تریپن کلومیٹر لمبائی کی سڑکیں مکمل کی ہیں وہ بھی ٹویٹر فیس بک اور انسٹرگرام پہ یہ پشاور کے کسی بازار میں مجرہ کر کے اپنی کمائی کرنے کے کام آتا لیکن دیکھو تقدیر اس کو عمران خان کی گل فرنڈ بنا کر کے اور پارلیمنٹ کٹ میں رہ گئی اور مواصلات کا وزیر ہے یہ جس کا وزیر ہے وہ سب کو پتا ہے عمران خان کو کیوں گالی دے رہا ہوں مینسٹر یہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے کہ انگلیش اگر نیوزیلینڈ کی ٹیم کے ساتھ ایسا ہی ہوا اور ہندوستان نے ان کا توا لگایا ان کو بے وقوف بنایا یہ ایک ڈس انفرمیشن تھی فیر ہو گیا پینک ہو گیا تو پھر انگلیش کرکٹ بورڈ نے تو یہ کہا بھی نہیں کوئی سیکیورٹی کا معاملہ ہے انگلیش کرکٹ بورڈ جو ہے انگلنڈ کا جو کرکٹ بورڈ ہے ان کا تو کہنا یہ ہے کہ پلیئرز کی ویل فیر کے لیے ان کی تھکاوٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کی ٹائرڈنس کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس قسم کی ان کی ایکسپلینیشن جو ہے جسے خود برطانی حکومت بھی بظاہرنگ یہ کہتی ہے برطانی ہائی کمیشن اور خود وہاں کے پرائم منسٹر بورس جانسن کے کہتے ہیں کہ وہ اس فیصلے سے اگری نہیں کرتے یہ جو بحث ہے یہ بڑی اہم ہے بہت اہم ہے اور یہ بہت ہی کم لوگ جو ہیں اس کو اس انگل سے دیکھ رہے ہیں جس انگل سے میں چاہوں گا کہ آج کی ہم پروگرام میں دیکھ سکیں بکوز اگر حکومت پاکستان کا منسٹر انفرمیشن کا وزیر داخلہ کا پاکستان کے میڈیا کا بہت سے لوگوں کا بریڈش ہائی کمیشن سب لوگوں کا جو امپریشن ہے کہ جو کچھ نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوا وہ ایک غلط فہمی ہوئی ایک فیر ہو گیا ایک پینک تھی ایک جنون انسیکیورٹی تھی جس کے نتیجے میں نیوزی لینڈ کی ٹیم بڈراؤ کر گئی ایک ایسا ماحول بن گیا جس میں انگلینڈ کی ٹیم بھی بڈراؤ کر گئی تو یہ ایک بالکل الگ قسم کا معاملہ ہے دوسری طرح وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کا اچانک آ کے چلے جانا اس کے بعد برطانیہ کا یہاں نہ آنا ایک نئے نیریٹیف شیپنگ کا اور سکرپٹ حیثہ ہے جس میں افغانستان کی صورتحال کے بعد ایک نیا نیریٹیف کی شیپ کی ادارہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی کامیابی اور فتح کے بعد اور امریکہ کے ایگزٹ کے بعد جو اسلامسٹ آرگنائزیشنز ہیں افغانستان کے اندر ہوں پاکستان میں ہوں وہ دائش ہو آئیسس ہو وہ ٹیل پی ہو ٹی ٹی پی ہو وہ سب جو ہیں جرت پکڑ رہے ہیں بولڈ ہو رہے ہیں ایم بولڈن ہو رہے ہیں ایم پاور ہو رہے ہیں اور آپ وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کے حملے کریں گے تو یوں ایک نیا نیریٹیف شیپ ہو رہا ہے بچھیک سب تو کیا نیوزی لینڈ کی حکومت سے ڈیمیجز بھی آپ کی حکومت مانگے گی جیسے کل فاہر یہ ہماری منسٹری کے اندر تو نہیں آتا یہ سوال آپ سپورٹس والوں سے کریں کہ ان کو کتنا ڈیمیج ہوئے آپ پرمیشن منسٹری کو کہ وہ ڈیمیج کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مجھ سے اس کا تعلق نہیں اور برطانیہ سے کوئی پروٹیس کریں گے کوئی پروٹیس نہیں کریں گے جی ٹھیک ہے وہ نہیں ہے کوئی گلہ نہیں انہوں نے تو وقت سے بہت پہلے کہا یہ تو گھر آ کے اور چار دن پریکٹس کر کے انہوں نے سارا کچھ ٹان کیا اس لیے مایوسی کفر ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں یہ کرکٹ میٹ جو ہیں یہ سب لوگ آئیں گے ایک دن انشاءاللہ بہت چکیہ